اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور اپنے دگر خوشیاں بانتے رہے ہیں ہمیشہ کہتا ہے اس چھوٹی سی دوا کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت زبادہ سی سینڈویجز سی ریسیپی جی ہاں یہ سینڈویجز آپ بنائیں گھر میں بنائیں آپ کے بچوں کو بہت پسند آئیں گے آپ ان کو لنچ باکسز میں ڈال کے دیں آپ کے گھر میں گیسٹ آ جاتے ہیں آپ چائے کے ساتھ بنائیں جھٹ پٹ تیار ہونے والے ریسیپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے بہت سیمل ہے ریسیپی کیا ہے آپ انڈے بوائل کریں اور انڈے بوائل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چکن نہیں ہے تو م persuaded چکن آپ جسڈ انڈے بوائل آک کے ساتھ بھی یہ ریسیپی sesینڈویجز بنا سکتے ہیں اگر آپ نے سینڈویجز بناسکتے ہوں کرنا کیا ہے ہے نمک اور کالی میٹ چیٹ کرتے ہیں سیمپل اور اس کے اندر ہم مایونیز ڈالتے ہیں اور اس کو ایک ہمارا سپریٹ سا بن جاتا ہے وہ بنانا ہے کریم اس میں آپشنل ہے کریم کا بھی بہت مزہ آتا ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالنے نہیں ہے تو خالی مایونیز کے ساتھ بھی آپ بنا لیں بہت مزے کے سینویچز بنتے ہیں بچے بڑے سب کو بہت پسند آتے ہیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں ارجنٹلی آپ نے کچھ سمجھ نہیں ہی آ رہی ہے تو آپ یہ سینویچز بنائے یہ میرے گھر میں آئے تھے مہمان اور رات میں ہم نے جانا تھا ولیمے پہ میرے دیور کی شادی اس اور اس لیے ہم نے کہا کوئی ہلکا پھلکا سا کچھ ہونا چاہیے تو ہم نے یہ سینویچز بنا کے کھائے بہت مزہ آیا کیونکہ رات میں ولیمہ ولیمے پہ جانا تھا تو اگر کھانے کا کرتے تو بہت ٹائم لگ جانا تھا اور پھر بہت مسئلہ ہو جانا تھا تو یہ جھڈ پٹ سے تیار ہونے والی ریسیپی ہے اس میں میرے گھر میں آئے مہمانوں نے میری بہت ہیلپ کی جو کارنرز ہم نے اتا رہے ہیں اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی آپ نے ضائع نہیں کرنے ان کارنرز کو آپ بریڈ کرمز بنائیں کرمز آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے جو یوز کیا ہے میں نے یہاں پر اس کو آئیس کریم کلفیوں میں استعمال کیا ہے بہت زبردست مزے کی کلفیاں بنتی ہیں وہ کرمز لیں ان کو آپ ڈرائے کریں ڈرائے کرنے کے بعد ان کو آپ پیس لیں پیس کے آپ اس کے بعد کلفیوں کا جو میٹریل بنتا ہے اس کے اندر ہم وہ ایڈ کر میں نے ایڈ کیا تھا اور بہت مزے کی کلفیاں بنائیں تھی انشاءاللہ میں ضرور آپ کے ساتھ کلفیوں کی ریسے بھی شیئر کروں گے پھر یہ سینڈویچ کا تمام پروسس آپ نے دیکھ لیا میں نے ساتھ ساتھ ریپیٹ نہیں کیا میں نے جس آپ کو میتھر بتا دیا ہے انڈرے اور چکن وائل کر کے اور یہ دیکھیں یہ جو سائٹ سے ہیں یہ بات کا ہے یہ بعد میں میں نے اس کو پیس کے پیسنے کے بعد میں نے کلفیاں بنا رہی تھی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا اور یہ بہت مزے کی کلفیاں بنی تھی تو انشاءاللہ ان کی ریسیپی بھی ضرور شیئر کروں گے اپنا بہت حیال رکھے گا اور فیڈبیک دینا بالکل مت بھولئے گا آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی کیا اچھا لگا کیا برا لگا آپ کو منٹ میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں اپنے نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کو مزید بہتر سے بہتر کر سکوں تو اپنا بہت حیال رکھے گا دعاوں میں دیکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ نیم پر مزہدار سی ریسیپی کے ساتھ پھر ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ